تباب نظرین کو اسلام علیکم تو بھی لاخر نئی قسط ملنے کا آغاز سنی جا رہا ہے اب جو آپ کو قسط مل رہی ہے وہ کتنے ہزار پر مشتمل ہے کیا دس ہزار پانچ سو روپے ہے یا اس میں کوئی مزید اضافہ کیا کیا ہے کیا تیرہ ہزار پے کی قسط لوگوں کی آئی ہوئی ہے یا صرف دس ہزار پانچ سو روپے آپ کو ملیں گے اور ہر تحصیل میں کتنے کیمپس بنائے گئے ہیں جہاں سے آپ اپنی پیمٹ کو نکل با سکیں گے جبکہ جانچ پرطال سروے والوں کا مسئلہ کب سے حل ہوگا اور کیا نئی کیس کے ساتھ ساتھ بچوں کا وظیفہ بھی آیا ہے یا نہیں مکمل تفصیلات آپ کو دیں گے اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں جن ڈاس رینڈے ابھی تک چینل سکل سچ کو سبکرائب نے ہی کیا ہوا ہے تو ان سے گزارش کر رہی ہیں چینل کو سبکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو آل پر سلیکٹ کر لیجئے تاکہ بے نصیر انکم سپورٹ پرام یا باقی جتنے بھی حکومتی پرام آتے ہیں تو ان کے حوالے سے تازہ ترین اہم اپ ڈیٹ آپ کو اسی چینل پر ملتی رہے گی اس وقت کی بڑی خبر یہ ہے تو سبھی لوگوں کو انتظار تھا کہ نئی کیس کے پیسے آپ کو کس دن سے پرام کیے جائیں گے اور یہ پیسے کہاں سے ملیں گے آپ کو تو آپ کو بتاتے چلیں بے نصیر انکم سپورٹ پرام کی جانب سے نئے بینک سسٹم کے تحت آپ کی پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹوں میں منتقل کر دی گئی ہے کیا جس طرح کے دس ہزار پانچ سو روپے کی قسط مل رہی تھی اسی طریقے سے آپ بھی ویسے ملے گی یا اس میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے تو آپ کو صاف اور کلیر بات بتا رہی ہیں کہ دس ہزار پانچ سو روپے کی قسط میں کوئی اضافہ دیکھنے کو نہیں ملا ہے آپ کی قسط دس ہزار پانچ سو روپے ہی آپ کو اس دفعہ ملے گی جو کہ اگست اور ستمبر کے مہینے میں آپ وصول کر سکیں گے کوئی تیرہ ہزار پہ ابھی نہیں بڑا نہ ہی بارہ ہزار پہ بڑا ہے نہ ہی چودہ ہزار نہ کہ تیرہ ہزار پانچ سو صرف اور صرف حکومت کے جانب سے جولائی تا ستمبر والی قسط جو ہے ابھی چل بھی رہی ہے کچھ علاقوں میں وہاں پر بھی دس ہزار پانچ سو روپے دی جا رہی ہے قسط میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ہے اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ قسط بڑھ چکی ہے تو قسط نہیں بڑی ہے اس دفعہ جو قسط مل رہی ہے وہ صرف اور صرف آپ کو دس ہزار پانچ سو روپے ملے گی اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں نئے بینک سسٹم کے تحت دس ہزار پانچ سو روپے کی قسط آپ ٹوٹل چھے بینکوں کے نومیندو سے وصول کر سکیں گے اس میں جیس کیش ایزی پیسہ حبیب بینک لیمیٹڈ پنجاب بینک بینک الفلا اور سندھ بینک سے بھی آپ کو پیسے ملیں گے جتنے بھی لوگ سوچ رہے تھے کہ قسط اس دفعہ بڑھ جائے گی تو قسط نہیں بڑی ہے ابھی یہ والی قسطو صرف دس ہزار پانچ سو روپے آپ کو فرام کی جا رہی ہے اور کافی لوگوں کو مل بھی چکی ہے اور اکاؤنٹ میں پیسے آ چکے ہیں جن ازلا میں پیمٹیں شروع نہیں ہوئی ہیں تو ایندہ دو دن کے اندر اندر وہاں پر پیمٹیں شروع ہو جائیں گی کچھ میں جو ہے کل پیمٹ چلی بھی ہے کافی لوگوں کو ملی بھی ہے اور وہاں پر جو پیمٹ ملی ہے تو وہ بھی دس ہزار پانچ سو روپے تھی اس میں بھی کوئی اضافہ نہیں دیکھنے کو ملا ہے جو ڈیوائیس پر پیمٹ شروع ہو رہی ہے وہ بھی دس ہزار پانچ سو روپے کی ہے تو جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم تیرہ ہزار پر وصول کر لیں گی یا تیرہ ہزار پانچ سو یا بارہ ہزار پانچ سو تو اس طرح کی قسطیں آپ کو نہیں ملنے والی ہیں صرف دس ہزار پانچ سو روپے کی قسط آپ کو ملے گی اگست والے مہینے میں بھی یہی قسط چلے گی دس ہزار پانچ سو روپے ستمبر والے مہینے میں بھی دس ہزار پانچ سو روپے چلے گی ابھی فیلحال تو کوئی اضافہ دیکھنے کو نہیں ملا ہے تاہم ستمبر کے بعد جو قسط ہوگی اس میں کوئی اضافہ کیا چاہے حکومت کی جانب سے تو وہ ہم آپ کو آگاہ کریں گے لیکن یہ والی قسط آپ کو صرف اور صرف دسزار پانچ سو روپے ملے کی کوئی ایک روپے تک اس میں اضافہ نہیں دیکھنے کو ملا ہے اور یہ حکومت کی جانب سے باقیدہ طور پر اور بینصیر انکم سپورٹ پرام کی جانب سے بتا دیا گیا ہے اب کیمپس جو ہیں وہ لگنا شروع ہو چکے ہیں تحصیل کی لیول پر ہر تحصیل میں مختلف سکولوں میں کیمپس بنائے گئے ہیں کسی تحصیل میں آٹھ کیمپ بنائے گئے ہیں اور کسی میں دس بھی کیمپ بنائے جا چکے ہیں اب لوگ بھی اپنی پیمٹوں کو اپنی قسطوں کو کیمپ سے وصول کر سکیں گے جس طریقے سے آپ پہلے وصول کر رہے تھے دسزار پانچ سو روپے کی قسط تو اسی طریقے سے وصول کر سکیں گے جبکہ اس دفعہ جو ہے بینکوں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے ہر زلے کو علیدہ علیدہ بینک دے دی گئی ہے جیس کیش فیلوں نے تو سب سے پہلے اپنی دسزار پانچ سو روپے کی قسط کو چلا دیا ہے اور جیس کیش فیلوں کی تو پیمٹیں لوگوں کو مل رہی ہیں جبکہ جو باقی ہیں باقی بینک سے ان کی بھی ایستا ایستا جو اصلہ بچ رہے ہیں دو دن کے اندر اندر ان کی پیمٹیں بھی شروع ہو چاہیں گے اور آپ بھی اس کو کیمپ سائٹ سے وصول کر سکیں گے جبکہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں چانچ پرتال والوں کا مسئلہ بھی ستمبر میں حل ہونا ہے اور ان کو بھی اہل کیا جائے گا جو لوگ بھی سروے گرات چکے ہیں تو ان کے لئے اچھی خبر ہے آپ کو اہلت کے پیغام آنا شروع ہو چکے ہیں جبکہ جنہوں نے نہیں کروایا ہے تو ان کو چاہیے کہ تیس اگست سے پہلے پہلے اپنا سروے گرات چکے ہیں تک کہ آپ بھی دسزار پانچ سو روپے کی قسط لینے سے محروم نہ رہیں اور آپ کو بھی قسط بہ آسانی مل سکے اور جو دسزار پانچ سو روپے کی قسط آپ کو مل رہی ہیں اس میں بچوں کا وظیفہ ابھی تک شامل نہیں کیا گیا ہے اور ایندہ ایک ہفتے کے اندر اندر بھی بچوں کے وظائف آپ کے اکاؤنٹوں میں بھیجنا حکومت شروع کر دے گی ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کر لیں یوٹیوب چینل سکل سچ کو سبکرائب کر لیں ملتے ہیں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ